ایک اور سوال آپ سے ہے کہ افتیار کے وقت ہم لوگ جب افتیاری کرتے ہیں اس کے بعد فوراں ہی ایک آدھے گھنٹے کے بعد پھر رات کا کھانا کھالیتے ہیں اور رات کا کھانے کے بعد پھر فجر سہری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس کا جو وقفہ ہوتا ہے بہت کم رہتا ہے اس کے بعد پھر سہر کر لیتے ہیں تو یہ تمام ڈیوریشن تقریباً مجھے لگتا ہے کہ چار پانچ گھنٹوں کے دوران ہم مجھے لگتا ہے کہ ہم اووریٹ کرتے ہیں تو اس کو کیا ہم تقسیم کرتے ہوئے میل کو کس طرح سے کھائیں تاکہ ہمیں بھی کوئی حاضبی نظام میں کسی طرح کا ایفیکٹ نہ ہو ویسے تو ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ دن میں جب تین میلز لیتے ہیں تو آپ کا ڈیجیشن سسٹم ایک سپیڈ سے کام کرتا ہے جب آپ افطار کرتے ہیں تو آپ کیونکہ فاسٹنگ کر رہے ہیں آپ دن بھر سے آپ خالی پیٹ ہیں اور ایسیڈ پروڈکشن جو پیٹ میں ایک بنا ہوا ہے وہ پروسس جو ہے ڈیجیشن کو فاسٹ کر دیتا ہے یہ وقفے میں تو آپ دیکھیں اسی لیے سہر تک آپ کو پھر بھوک لے گی پھر کھانا کھائیں گے یعنی بڑی تیزی سے ڈیجیشن سسٹم ہوتا ہے اور ایسیڈیٹی کا جو اپریہنشن رہتا ہے کہ بھئی فاسٹنگ سٹمک میں جو ہے ایسیڈیٹی بڑھ سکتی ہے ایسی نہیں ہوتا ہے آپ نارمل ڈیز میں اتنا زیاد کھاتے ہیں کہ ایسیڈ پروڈکشن بڑھا کے رکھتے ہیں وہ انیشیلی تھوڑا سا آپ کو فیل ہوگا سلولی وہ ایسیڈ پروڈکشن خود کم ہو جائے گا کیونکہ آپ بارہ گھنٹے یا دس گھنٹے جب بھی فاسٹنگ کرتے ہیں تو پیپسین سیلز جو ہے ہم کو کچھ ریسٹ مل گیا ہے تو آپ دیکھیں گے روزوں کے بعد جو ہے ایسیڈیٹی کافی لوگوں میں کم ہو جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے ایسا بھی ہم لوگ تلے ہوئے چیزوں کو تھوڑا آوائیڈ کرنا بھی صحیح رہے گا کیونکہ یہ آئیلی فوڈ ہی زیادہ پریشان کرتا ہے ہاں فرائیڈ فوڈز تلن ہے یا جیسے ایکسیس کسی کا آریڈی لپیڈ پروفائل بڑھا ہوا ہے ویسے لوگوں میں یہ جنگ فوڈ وغیرہ تھوڑا لپیڈ پروفائل اور بڑھا سکتا ہے جس کی وجہ سے ایک کنڈیشن ہوتا ہے ایتھروسکلیروسس یعنی شیریان میں جو ہے اندر خون کے رگوں میں چربی جمع ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کا بور نیرو ہوتا ہے اور سرکولیشن کم ہو سکتا ہے تو جہاں تک ہو سکے کہ یہ فرائیڈ فوڈز اور جنگ فوڈز ایوائیڈ کریں ایک کنڈیشن جیسے سالمن فش ویسٹرن کنٹریز میں دیکھا ہے سموک سالمن دھوئے پہ اس کو بنانے سے ایسے چیزیں جو ہے ایوائیڈ کر لیں بہتر ہے کم سے کم استعمال کریں جس میں ڈیفیشنسی ہے ان لوگوں میں تھوڑا بہت جنگ فوڈ ابزورپ کر لے گا جس کو آلریڈی لپیڈ پروفائل ہائی ہے وہ لوگوں میں تو نقصان پہنچا سکتا ہے جہاں تک ہو سکے ایوائیڈ کریں دوسری چیزوں سے تھوڑا سا پیٹ بھر سکتے ہیں جیسا پانی کی پیاس زیاد ایوائیڈ کرنے کے لیے بچنے کے لیے واتر اکمولیٹنگ فروٹس یا ویجیٹیبلز ہے جیسا وارٹر میلون ہے کھیرا ہے ایسے چیزیں ان کا استعمال زیاد رکھیں